السلام علیکم علیکم اسلام مولانا سب کیا حال ہے آپ کے جی الحمدللہ اچھا جنب دو کوئسچن ہیں ایک تو یہ کہ جب جماعت کے ساتھ نماز ادا کر رہے ہیں بعد میں ساتھ ملے ہیں جو پہلی رکعت ہوگی اس میں سبحانہ اللہ پڑھنے کی ضرورت ہے یا نہیں یعنی آپ کی جو پہلی ہے اس کے متعلق آپ پوچھ رہے ہیں ہاں جی جو میری پہلی ہے کوئی صاحب دوسری میں تیسری میں یا چوتھی میں آئے ان کی تو پہلی ہوگی امام کی رکعت مختلف ہوگی تو بھائی پوچھ رہے ہیں کہ میری جو کہ پہلی ہے تو میں اس میں دعا استفتا پڑھوں گا میرے بھائی یہ بات کلیر کریں کہ وہ نماز جو ہے وہ جہری ہے امام بلندہ آواز سے اسے رکعت میں قرار کر رہا ہے یہ سری نماز ہے زہر اثر ہے یہ فجر اور مغرب ہے جائشہ ہے دونوں طریقوں سے بتا دیں نہیں اگر تو وہ نماز ہیں جن میں آہستہ دن میں پڑھنا تو پھر تو آپ یہ کام کر لیں کہ جو آپ کی پہلی ہے سبحانکاللہ اس میں پڑھیں اور اگر نماز ہے جہری انچی آواز سے قرآن میں تلاوت کر رہے ہیں امام صاحب پھر آپ نے کچھ نہیں پڑھنا بس اللہ اکبر کہہ کر خاموشی سے اس کے پیچھے کھڑے ہو جانا آپ کی وہ رکعت ٹھیک ہی ہوگی اگر اس کے بعد مثلا میں دوسری یا تیسری رکعت میں شامل ہوں بعد میں مجھے پہلی رکعت پڑھنی ہے تو پھر مجھے سبحانکاللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے نہیں پیچھے نہیں لوٹنا یہ آپ یاد رکھیں جب رئی ہوئی رکھنے اٹھ کر پڑھنی ہے کلیا یہی کہ جو آپ نے امام کے ساتھ پڑھنی ہے وہ ایک دو تین ہیں آگے کی طرف ہی آپ نے جانا ہے دو تین چار جو جتنی پڑھ نہیں اس سے آگے دو پڑھ نہیں ہے تو دو رکھنے تو تین چار ہوں گی وہ اسے بالکل نہیں لوٹنا بکرا اُلٹا نہیں لٹکانا جو امام کے ساتھ آپ جب آپ نے آ کر اللہ اکبر کرنا ان کی بے شک کوئی تھی آپ کی وہ پہلی پھر اس کے بعد دوسری ہے جو رہ گئی وہ تیسری چوتھی آگے ہی آگے بس سیدھا سا مسئلہ یہ جو پیچھے لوٹو یہ کرو کچھ نہیں مصیبت ہے دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ چاول کی نئی فصل آتی ہے چاول کو لے کے رکھ لیتا ہے کہ دو تین مارکہ بہتر قیمت پر فروخت ہو جائیں گے تو کیا یہ کام ٹھیک ہے یا غلط ہے میرے بھائی اگر تو آیا نا چاولی یا گندم یا کوئی چین اور بازار میں کھڑی مر رہی ہے آپ کے پاس بھی آتا تو آپ بھی دینے سے انکار نہیں کرتے پھر کوئی بات نہیں پڑی پڑی مہنگی ہو جائے تو بسم اللہ مگر اگر آپ لوگ دو تین ماہ نہیں بیٹھتے سارے روک لیتے ہیں اور بعد میں پھر مہنگی ہو جاتی پھر بیٹھتے ہیں تو یہ چاہے ہے چکار ایسا جرم ہے کہ آپ نے فرما پھر مفتوی صدقہ کر دے گناہ معاف نہیں ہوگا مولانا اس میں یہ ہے کہ نیا چاول تو ویسے بھی نہیں پکتا وہ دو تین ماہ پرانا رہے گا تو چاول ٹھیک پکے گا نہیں وہ تو خریجنے والوں کی مردین اگر وہ چاہتا کہ مجھے دے دو تم نیا یہ میں پکاتا پھر ہوں گا تو آپ تو دے دیں اگر آپ کیسے میں نہیں دوں گا تو پتا چلا گے آپ روک کر مہنگا کرنا چاہتے ہیں اچھا بہت شکریہ نہیں مطلب مولانا اگر کوئی آدمی کو دس بیس تان اگر سٹور کر لیتا ہے تو اس سے تو شاید ملک کے اندر کوئی اتنی طلب اور رسط کے اندر اس سے فرق نہیں پڑے گا نہیں وہ جب میں نے بات کیا جی کہ اگر وہ بازار میں عام سہورہ سے چیز مر رہے گی دکاندار دے رہے کوئی اس لوگوں کو تقریف نہیں پھر نہیں یہ روکنے میں آتی اگر سب نے سٹور کر لی دیتے ہی نہیں لوگوں کو چاول کی بات انہوں نے بہت صحیح کہی کہ یہ چاول ایک ایسی چیز ہے کہ جب اس کو کیڑا لگ جاتا ہے تو دکاندار بہت ہی خوش ہوتا ہے کہ اب اس کے اچھے دام ملیں گے کیونکہ سوسری لگنے کا معنی یہ ہے کہ اب چاول پرانے ہو گئے اب چالیس کی بجائے اس کا ریٹ جو ہے وہ پچپن یا ساٹھ کے درمیان آئے گی یہ قدرتی بات ہے اللہ تعالی نے کوئی فصل کو امدہ ہو جاتا ہے امدہ ہو جاتا ہے کوئی بات نہیں یا میں نے ایک عجیب بات پڑی کہ کارا سامب جن کھیتوں میں رہنا یہ چاول کے کھیڑ جو ہے دھان کے کھیتوں میں کارے سامب جہاں رہنا وہ بہت امدہ ہوگا یہ دیکھیں عجیب تاثیر ہیں کہ وہ زہر سے بڑا ہوا مگر وہ چاول بہت امدہ ہوگا یہ بخیزم جی اسلام علیکم جی اسلام جی اسلام نے رفاہی دین کی بھی اور نہیں بھی کیجی یہی بات صحیح ہے بیلکل یہی بات صحیح ہے کہ آپ نے کی بھی ہے نہیں بھی کی بعد میں صحابہ اور تابعین اور امام نے یہی دونوں کام کی ہیں اور آج تک چل رہے ہیں تواتر سے ان میں سے اگر کوئی سینہ زوری سے کام لے کہ نہیں وہ رفاہ دین منسوخ ہو گیا وہ کہا ہے آپ نے کبھی چھوڑا ہی نہیں تو یہ صرف مناظرہ بادی ہے اور کوئی باد نہیں ورنہ صحابہ اور تابعین کا سب مانکہ کہ وہ دونوں کام کرتے تھے وہ پاکل سے لوگ کہ رسول اللہ سے اگر نہ انہیں ثبوت ملتا کہ چون نمازیں خراب کرتے کرنے والے بھی چلے آ رہے ہیں چھوڑنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جبریل علیہ السلام نے نماز تکھائی دونوں تو رنگ کی تکھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام نے کئی طرح کی نمازیں تکھائی سوائے جو فرض تھے نا کہ یہ فرض چیزیں ہیں ان میں کمی بیشی نہیں ہونی چاہی وہ ساری امت کے میرے بھائی ہے کہ آپ تو پڑھے لکھے ہیں فرائض اور واجبات میں امت کا اختلاف نہیں اختلاف دن واجباتوں میں جو کرتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ فرض واجب نہیں سنت جو چھوڑتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کر لی ہے جو سے نماز میں خرابی نہیں ہوتی ایسی چیزوں میں خود حضور نے کئی طریقے اختیار کی ہیں نماز کو تو آپ چھوڑیں ادھان پر تو سارے متفق ہیں جو حدیث کو جانتے ہیں کہ ادھان دوری بھی حضور نے دلوائی ہے اور اکاری بھی دلوائی اکامت اکاری اور دوری آپ سب کہہ دیتے ہیں کہ یہ ایسا معاملہ جس میں تخیر چھوٹی ہے اتلاحیات کہی طرح آپ نے بتائے تو پتا چلا اللہ کے رسول علیہ السلام ان معاملے میں تنگی نہیں کرتے تھے یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ بعد میں ہم نے ایک سنت کو پکڑ لیا اور دوسروں کو غلط کہنے لگے بعد وہ شاہر علیہ اللہ رحمت اللہ کہ فالہو مرہ تمہ ترکو مرہ ورکل سنہ ورکل ان اصر نصیر کیا بھی ہے چھوڑا بھی ہے دونوں سنت ہیں بڑے بڑے صحابہ اور نیک لوگ آج تک کرتے آ رہے ہیں کرنے والے ان کو کہا جائے مکھیاں اولادتے ہیں بے وکوفی ہے جو کہے نہیں چھوڑا ہی نہیں کبھی ساری عمد بے دین ہوگی تھی اکثر یہ چھوڑے آ رہی تو ایسی باتوں میں تشدد نہ کیا کریں ترجیح ٹھیک ہے آپ کیا دیں کہ کرنے کو ترجیح حاصل ہے اس کی حدیثیں زیادہ ہیں تعداد میں راوی بھی ان کے پکے ہیں بسم اللہ یہ تو بات ٹھیک ہے مگر سرے سے کہنا کہ دوسری بات ہے ہی نہیں یہ کوئی بات ہے یہ درود کے بارے میں نسل تو مرد سے چلتی ہے تو بی بی نسل کی بات تو بعد میں کریں کس سے چلتی آل سے مراد متعلقین ہی ہیں کہ آدمی کے جو تعلق رکھنے والے وہی مراد ہوتے ہیں اس لیے اس کے لوگ رشتہ دار متعلقین اس میں پورا خاندان بھی آجاتا جب آیا کہ صدقہ محمد اور آل محمد پر حرام ہے تو سارے حاشمی اس میں داخل ہیں دور تک دیرہ چلا گیا چچوں کی اولاد بھی آگئی اور کہیں آل محمد سے مراد حضرت فاطمہ ان کے بچے ساری بچیں حدیثوں میلا کے لئے موقع پر آتی ہیں جی اسلام علیکم سلام علیکم مفتی صاحب جی بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں جی الحمدللہ میرا سلام قیدو میں نے اکرم صاحب سن لیا سلام آپ کا باریکم السلام و رحمت اللہ برک خیریہ سے جب آج میں نے آنا تھا میں آئی نہیں سکا نہیں وہ اچھا ہو گیا کیونکہ میں ایک ولیمے میں شریک ہو گیا کہنا پھولے گئے مجھے اللہ خیریہ سے رکھے کھاؤ ولیمے خوجوان بناو اللہ میرمانی فرمائے بس دعا کرتے نہیں کہ اللہ میرے لئے یہ حلوے مانڈے ایسی طرح مہیا کرتا رہے میں کھاؤں اور اللہ کے بندوں کو دین سکھاتا رہو ماشاء اللہ چھیک ہے جی درود پاک کے بارے میں آل کا بالکل آل جو ہے نا وہ حضور سے تعلق رکھنے والے لوگ آپ کے قرابتدار ہیں وہ آپ کا خاندان بھی ہے اور مراد جو ہے نا وہ آپ کی خاندان خاندان کے لوگ ہیں مگر نیک ہی حق دار ہوں گے اگر ان میں صرف بگر جائیں گے دنو علیہ السلام کا بیٹا جو ان کی پوچھتزا وہ ہی مردود ہو گیا یہ تو اللہ حضر میں کہ عقیدہ بھی درست ہو عمال بھی ان کے ٹھیک ہو پھر ہی رحمت کے حق دار ہوں گے مراد خاندان کے لوگ یہ جو ہے نا بچوں سے خاندان نسل چلتی ہے بچیوں سے نہیں چلتی یہ تو جاہلیت کی بات بچیوں کو آج تک لوگ نکار رہے ہیں خاندان سے کوئی بات نہیں دونوں اولاد جب اللہ اولاد کہتا تو اولاد بیٹا بھی ہے بیٹی کوئی فرق کرتا کوش نہیں یہ نہیں کہنا چاہتا مولانا نماز کے متعلق ایک بہت اہم سوال ہے مختصر صاحب اسلام علیکم توفیق کیا چیز ہے یہ کر دیا میں آپ سے پہلے سورت العراف کے بارے میں جو اللہ تعالی یہ رہنے سے اضان ہوگی یہ سوال ہے نمبر انشاءاللہ اگلے اطوار ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلیں فتاوہ آن لائن اسلامی تعلیمات کا پروگرام مرکز الحرمین الاسلامی ستیانہ روڑ فیصلباد پاکستان سے گلیکسی کیبل نیٹور کے تعاون سے براہ راست آپ کی خدمت میں ہر اطوار اثر تا مغرب پیش کیا جاتا ہے اپنے دینی مسائل کے حل کے لیے قرآن و سنت کی روشنی میں جوابات حاصل کرنے کے لیے ہمیں کال کیجئے ہمارا ٹول فری نمبر ہے زیرو ایٹ ڈبل 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 ڈریپل سیون اس پروگرام میں آپ کی طرف سے آنے والی فون کالز اور براہ راست پوچھے گئے سوالات کے جوابات معروف مذہبی سکالر ممتاز عالمدین مفتی مولانا محمد عساق مدد زلوہ العالی مرحمد فرما رہے تھے اس کے ساتھ ہی ہمارا پروگرام فتاوہ آن لائن اختتام پذیر ہوتا ہے اگلے اتوار تک کے لیے پروگرام کے میزبان میاں تاہر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ